آؤٹ کرنے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم صلو علی الحبید صلو علی وآلہ وسلم سوال یوسف بول رہا ہوں نیمت سے ایم پی انڈیا میرا سوال یہ ہے کہ ملت انشنڈ والا یعنی کورتے بجاؤں والے کے پاس بیٹھ کر کے نماز پڑھتا تو کورتے بجاؤں والے کی بھی نماز نہیں ہوتی ایسا ہے تیزیم ہم نے ہمیں باتا ہے یہ صحیح ہے کیمیا مدیہ پردش ہند ہند کے کوئی سطح ہوایت ہے نام سمجھ میں نہیں آیا یوسف بھائی تو یوسف بھائی پینٹ شٹ والے کے برابر کھڑے ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا بلکہ اگر کوئی پینٹ شٹ پہن کر نماز پڑھے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِي وَعْلِهُ سَلَّمْ صَلُّهُ عَلَىٰ الْحَلِي وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدِ اس میں پینٹ شٹ کی حصلاف زائی ہوئے ہیں تو پینٹ شٹ کوئی حرام تو نہیں ہے یہ حرام نہیں ہے جب حرام تھی تب تھی تغیر زمان کی وجہ سے حالانکہ فتاوے ہیں حرام کے اس کے بہت سخت فتاوے ہیں لیکن تغیر زمان پہلے یہ پینٹ شٹ جو تھی یہ کفار کا شیار تھا کہ جب کوئی پینٹ شٹے والا دیکھتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نصرہ نہیں جا رہا کرسچن جا رہا مسلمان پہنتا ہی نہیں تھا پینٹ شٹ ایک دور تھا اور اس کے بعد حالات تبدیل ہوتے گئے تبدیل ہوتے گئے تبدیل ہوتے ہو گئے یہاں تک کہ وہ ترک میں مسلمانوں کو پینٹے چڑھا دی گئی ترک میں یہ انقلاب آیا بس انقلاب معقوس الٹا انقلاب آیا اب اس کی تفصیل میں کیا جانا تھا تو بہرحال یہ کہ اس وقت پینٹ اب بھی ترک کے بوڑے بوڑے حج میں یہ نظر آتے ہیں ترکی وہاں پاجامہ چلوار کا تصور میں نے نہیں دیکھا بوڑا ہوگا بلکل یہ لگے ضعیب بھی ہوگا پینٹ شٹ اور اکثر شٹ ان بڑے بڑے ویسا مسلط ہو گیا ترکی علاقے ان میں بڑے عاشقانے رسول پائے جاتے ہیں لیکن پینٹ شٹ ان کے لباس کا لازمی جوز ہے آج بھی آج میں نے چند سال پہلے تک تو میں نے دیکھا ان کو جو اب بھی حج پہ جاتے ہوں عمرے پہ جاتے ہوں ان کو دیکھتے ہوں گے ترکوں کو یہ بیچارے سارے کے سارے ہنڈرٹ پرسن کہوں تو شاید مبالغہ نہیں یہ پینٹ شٹ ہی بھینتے ہیں مسلمانوں میں اس وقت میرے خیال میں ہزاروں میں سے وہ ایک آدھ ہوتا ہوگا جو پینٹ نہیں بھینتا ہوگا اب یہاں اگر کرتہ شلوار یا کرتہ پاجامے والے ہیں تو یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے مدنی ماحول اور یہ یہاں پہن کر آتے ہیں ان کی ایک تعداد ہوگی یہ بھی وہ پینٹ شٹ پہنتے ہوں گے نوکری بھیجاتے ہوں گے ادھر ادھر تو یہ پینٹ شٹ پہنتے ہیں تو اب ان حالات میں جبکہ زمانہ بالکل تغیر ہو گیا تو ایسے حالات میں اگر پینٹ شٹ کو حرام کیسے کہا جائے میں اپنی طرف سے آئے یہ لیکچر نہیں دے رہا یہ علماء ہی کے بیان کو آپ کے سامنے میں نقل کر رہا ہوں اپنے انداز میں تو اس لئے فی زمانہ جہاں جہاں کفار کا شیار نہیں ہے پینٹ شٹ وہاں وہاں پینٹ شٹ پہننا گناہ نہیں ہے اچھا بھی نہیں ہے پینٹ شٹ پہننا اچھا بھی نہیں ہے اور گناہ بہرحال نہیں ہے نماز اس میں ہو جائے گی البتہ ایسی ٹائٹ پینٹ شٹ جیسے کہ دانسر وغیرہ خاص کر کے وہ پینٹ پہنتے ہیں جس سے پردے کی جگہوں کے بالکل اوبار نمائیہ ہو جاتے ہیں تو ایسے نمائیہ پردے کی جگہوں کو کوئی دیکھے گا تو وہ گناہ گار البتہ ہوگا وہ بدنگائی کا مرتقب ہوگا تو دیکھنا نہیں چاہیے شٹن کرنے والوں کو بھی دیکھنے سے بچے آدمی ان جگہوں کو جبکہ ان کے یہ اوبار نظر آتے ہوں بہرحال پیننے والا ایک حیاسوز حرکت کا مرتقب ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے شرٹن کیے اس کو پتا ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے ان کو کپڑے میں لپیٹ کر یہ دکھا رہا ہے تو یہ اچھی اچھا انداز نہیں ہے لیکن اب چونکہ کروڑوں مسلمان اس پر مبتلا ہیں تو اس لئے یہ بولنا بھی میں مبلغین سے یہی ارز کروں گا کہ وہ اپنے بیانات میں ان باتوں کو نہ کریں پینٹ شٹ کو نہ چھڑے کہ پھر آپ کو لوگ سنیں گے ہی نہیں تو وہ تھوڑا بہت جو نماز اس طرح آ رہے ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے تو حکمت عملی کے ساتھ اب وہ بات نکلی تو میں نے ارز کر دی تو میرے کو بارل پینٹ شٹ ملکل پسند نہیں ہے میرے کو کیا جو بھی جس کے اندر حیاء کثیر مقدار میں ہوگی وہ اس بات کو نہیں پسند کرے گا کہ شٹین تو مطلب ایک تعداد دیندار مسلمان ہوگی اس کو کبھی پسند نہیں کرے گی لیکن ان کو چھیڑا نہ جائیں ان کو بھی آپ شفقت دیں گے آپ کے قریب آئیں گے چلو نماز تو پڑھیں شٹ ہی اگر ہی پہنتے تو پہنیں اگر پہنتے تو پہنیں نماز پڑھیں مسجد میں اللہ کے پیارے میں ان کو شفقت دیں ان کو نفرت سے نہ دیکھیں فرنہ یہ مزید کہیں سا نہ ہو گناہوں میں پڑھ جائیں ان کو محبت دیں پیار دیں اور آنے دیں جب آئیں گے تو ہمارا مقصد کوئی یہ سفید کپڑے دھوڑی پہنانا ہے ہمارا مقصد صرف داڑی رکھوانا نہیں ہے ہمارا مقصد صرف امام سجوانا نہیں ہے ہمارا مقصد جو ہے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے تو صرف داڑی رکھ کر پہنچ جائیں گے سفید لباس پہنکر پہنچ جائیں گے ایسا نہیں ہے بات تین بات تین کی صفائی بھی ضروری ہے دل کو بھی تو صاف کرنا ہے خالی بدن کو سجا دیا اور دل گندہ رہا تو بات نہیں بنے گی تو ظاہری بدن بھی سجانا ہے دل بھی سجانا ہے ابھی بہت کچھ ہمیں کرنا ہے تو اس لئے مطلب ایک دم سے کسی پہ چڑھائی کر دی کہ داڑی رکھ لو تو داڑی مندے ہو تم حرام کر رہے ہو تو اس طرح بھی وہ ترقیب میں آئے گا نہیں ہاں بول دے گا پھر کتر آئے گا اور آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا آپ مسجد میں لاؤ یار نماز پڑ مگر یہ مت کہنا کہ آیا بھلے داڑی مندہ ہو مگر نماز پڑھو تو آپ گناہ کر ہو جاؤ گے اس لئے کہ اس جملے میں آپ نے داڑی مندہ نے کی اجازت دے دی اجازت نہ دے پینٹ شرٹ کی بھی الفضہ اپنے اجازت اگر دے بھی دی کہ یار پینٹ شرٹ پہنو مگر نماز تو پڑھو تو گناہ نہیں ہو گئے پینٹ شرٹ پہننا یہاں پر جائز ہے کہ یہاں اب کفار کا شیار نہیں ہاں مسلمان پہن رہے کروڑوں مسلمان پہن رہے تو ان کو اس حوالے سے ہم کیسے اگدم دے گناہ کر کے دیں کہ سب گناہ کر رہے ہیں فاسق و فاجیر ہیں معادلہ تو اس میں یہ کہ توڑا سنبھل گئے لیکن پینٹ شرٹ کی اجازت بھی کیوں دیں بس یہ کہ نماز پڑھا گئے پینٹ شرٹ پہنی ہے میں نے پینٹ شرٹ والوں پر ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں داڑی منڈانے والوں پر ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ننگے سر لینے والوں پر ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے ہر ایک کوئی اجازت ہے آنے کی یوں موتار جملے آپ بولیں داڑی منڈا ہو بھلے ہے تو یہ غلط کام کرتے ہو چلو یار کرتے رہو لیکن آیا کرو یہ نہیں کرتے رہو نہیں جیسے وہ میں نے مثال دی تھی کہ آپ زور زور سے گانے بجاتے ہیں ہم کو تکلیف ہوتی ہے آہستہ بجائے کرو گانے یہ گناہ گار ہوں گے آپ کیونکہ آہستہ بجائے کرو کہہ کر آپ نے اجازت تو دیتی نہ کہ بجاؤ یہ گناہ کی اجازت دینا ہوا آہستہ بجاؤ یہ بھی نہ کہیں ہاں صرف یہ کہیں کہ آپ کیار گانے کی آواز بہت بڑی ہی ہم کو تکلیف ہوتی ہے یہ کہنے مہرج نہیں ہے آہستہ بجاؤ یہ نہیں کہیں جب کہنا پڑے تو یہ ہی کہیں کہ آپ بند کرو گانے تو سباپ کا کام تو ہی نہیں گناہ کا کام ہے مدنی کافلوں میں انشاءاللہ یہ اتنا بولنا ہے اتنا نہیں بولنا یہاں رکنا ہے یہاں آ کر چلنا یہاں اوپر جانا ہے یہاں نکے جانا ہے آتا نہیں اتنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ ڈرائیویں کرنے بھی دنیا آتی تھی جس کو ڈرائیویں نہیں کہ ڈرائیویں کسی کسی مشکل کام ہے جہاں ان کا خطرہ لیکن وہ ہوا کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے جا رہے ہوتے سیکھی جاتے ہیں اور بہت سارے کام ہیں انگریزی بولتے ہیں سیکھتے ہیں وہ کیا کیا مطلب یعنی کے دنیا کے فنون سیکھتے ہیں لوگ مشکل مشکل فن سیکھتے ہیں تو بولنا واقعی نہیں آتا ہم لوگوں مجھے تو ساو نہیں آتا تو بالکل نہیں آتا یعنی بولنا ہے کیسا عمل ہے جس کو سیکھنا پڑے گا کیسا وہ کہتے ہیں وہ سوکریٹس کے پاس کوئی نوجوان گیا اور اس نے بولا کہ وہ مطلب تقریر سکھاتا ہوگا تو تقریر مجھے سیکھنی ہے تو سوکریٹس نے اس کو ڈبل چارج بتایا تو بولا آپ کا چارج تو یہ تھا مجھے ڈبل مانگ رہے تو اس نے کہا کہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم یار بول کے چلے جا رہے ہو تو بولنے کا ڈھنگ تو ہی نہیں تمہارا تو جو تم بول رہے ہونا یہ تم کو پہلے بھولانا پڑے گا اور پھر تمہیں وہ صحیح بولنا سکھانا پڑے گا اس لئے میں نے ڈبل چارج مانگا یہ کہ اب جو ابے تبے آئے ہوئے اڑے اڑے یہ سارا بھولانا پڑے گا میرے مروہم بھائی کہا کرتے تھے کہ کسی لیڈر کا نام لے کر کہ وہ فلان جو تھا وہ تانگے وانوں سے بات نہیں کرتا تھا کہ وہ تانگے وانوں سے اس لئے بات نہیں کرتا تھا کہ وہ تانگے وانوں کا جو انداز گفتگ ہوتا ہے انتیائی رف ہوئی اڑے